اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شیخ پورا کے پوزٹیو اگریسیف فارمر ہے شیخ نصیر صاحب وہ اپنی برویلر فارمنگ کر رہے ہیں شیخ پورا کی تیڈیٹری کے اندر موردن ان کے پاس ٹونڈی ہوسس ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ وہ پولٹری انڈسٹری اور برویلر فارمنگ کے حوالے سے ان کی کیا ڈیفرنٹ اپینینز ہیں اور وہ کیا ریکمینڈیشن سے ان کی برویلر فارمنگ کیس طرح ہماری پاکستان کی جتنی بھی ینگ جنلیریشن ہے ان کی نیوٹریشن میں کیسے رول پلے کر سکتی ہے اور ہمیں کیس طرح برویلر فارمنگ یا چیکن کو کنزیوم کرنے کے بعد ہم اپنی چیپ سورس پروٹین جو ہے وہ اچیب کر سکتے 정 doctrinal برویلر فارمنگ پاکستان کے اندر جس لیول پہ ہو رہی ہیں یا جو انگریڈیٹ جس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اور بلکل ہیلڈی ہے اس میں کتن اس کو استعمال کرنے میں چکن کو بلکل ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے آپ کو پاکستان کے اندر اتنی پروٹین کے سورسز ہیں اور ریڈ میٹ کے یا وائٹ میٹ میں ان میں سب سے زیادہ سستی اور سب سے زیادہ بہترین جو پروٹین کا سورس ہے وہ برولر فارمگ ہے کوئی اس میں ایسی چیز استعمال نہیں ہوتی جس پہ آپ ہیزیٹیٹ کریں یا کوئی حامفل اس میں جو انگریڈیٹ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے وہ انگریڈیٹ ہیں جو ہومن کے لیے بلکل بلکل تندرست ہیں جو ان کو فائدہ دیتے ہیں اور جتنا بھی فارمگ یہاں پر ہو رہی ہے بلکل عالمی سٹینڈر انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہو رہی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی فارمگ ہے اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو فارمگ ہو رہی ہے وہ بلکل سیف ہے ہیلڈی ہے اور آپ کو بلا جی چک بغیر ہیزیٹیشن کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سارا آپ سے ریکویسٹ کرنا یہ چاہیں گے کہ سم ٹائم نہ برویلر فارمگ کے اندر نہ کچھ ایشیوز بنتے ہیں جس طرح ارلیچک کے اندر آپ آتے ہیں برویلر فارم جیسے نیو ڈے اولچی کا پلیس کرتے ہیں ایکلائی کے کچھ ایشیوز بنتے ہیں یہ ایکسیپٹی سیمیا کے ایشیوز بنتے ہیں آپ ڈی ایم جی فارمہ سیوٹیکل سے کوئی ڈیفرنٹ سلویشنز بے یوز کر رہے ہیں ایک پروڈ آپ فاسفو میکس یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں سارا آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیس ڈی ایم جی فارمہ کی ایک ہے پروڈکٹ فاسفو میکس شاید فاسفو مائسین ہے اس میں اور ملٹی ویٹامینز ہیں اور امانو ایسٹس ہیں شاید الیکٹرولائیٹس ہیں بہت اچھا پروڈکٹ ہے ایکلائی کے لیے فاسفو مائسین اور باقی سیکنڈری ایشیوز کے لیے آپ استعمال کریں ایکلائی کے لیے جو ون آف دی بیسٹ چوائیس ہے نا فاسفو مائسین ان میں سے جو فاسفو مائسین سالڈ کے اندر جو پروڈکٹ ہے فاسفو میکس ڈی ایم جی کا وہ ون آف دی بیسٹ ہے شاید مارکیٹ لیڈر ہے ان کا پروڈکٹ ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزالٹ ہے اس کے انتھا یہ ایکسیلینٹ پروڈکٹ ہے شیخ صاحب لاسٹ ہمارا ایک قویسن ہے آج کل چونکہ جانا وہ کچھ پروبلمز بھی ویدر کے چینج کی ویاسے دے اور نائی ٹمپریچر کی ویاسے بھی کچھ پروبلمز آنا شروع ہوئی ہیں ڈیزیز پریشر ہے تو آج کل سر آپ کیا کنسلر کر رہے ہیں کہ with the passage of time میں ایک تو سر یہ ڈیزیز پریشر پہ آپ تھوڑا سا اور آنے والے دنوں میں پولٹری کیسے اپنے آپ کو ری شیپ کر رہی ہے اس بارے میں سر آپ کیا گنا چاہیں گے پولٹری کا مطلب ہر ڈی وائز اپنا ہی ایک سینیریو ہے ہر مہینے میں اس کی اپنی اپنی نئی شیپ جنم لیتی ہے کہ ہر مہینے ڈیمانڈ ہر مہینے اس کے اشیوز ہر مہینے اس کے چیلنجز ہر مہینے کے ہر پندرہ دن کے اپنی ہیں جب transition کا time آتا ہے سردی سے گرمی کی طرف جاتا ہے گرمی سے سردی کی طرف آتا ہے وہ اپنے ایشو ہیں اور بریڈر کے جو ایشوز ہیں وہ ہر مہینے کے حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن امید ہے امید ہے امید ہے جیسے پچھلے دو تین چار ماہ سے پولٹری ٹھیک فیز میں چل رہی ہے یا پورے سال سے ٹھیک چل رہی ہے امید ہے آگے بھی ٹھیک چلے گی انشاءاللہ اللہ پاک اللہ پاک ویسے خیریت رکھے معاملہ ٹھیک رکھے ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ سو نیسے بھی صرف آپ کا میسے یہ تھا کہ بریڈر لائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں ٹھیک